دہریک انصاف کی فورن فرننگ کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد ہائے کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے ہائے کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر چار دسمبر کو خلاف قانون آرڈر پاس کیا موقف اپنایا گیا ہے حنیف اباسی بنام عمران خان کیس میں سپریم کورٹ نے قوائد تیہ کر دیئے تھے موقف اپنایا گیا ہے قانون کی نظر میں الیکشن کمیشن کوئی کورٹ یا ٹرائبونل نہیں پی ٹی آئی کی فورن فرننگ سے متعلق کیس انکواری کمیڈی کے پاس زیرے التباہ ہے الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کو جو احکامات جاری کیے ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا جائے درخواست میں کہا جا رہا ہے اکبر اس بابر کو پی ٹی آئی سے نکالا گیا شو کاؤز نوٹس جاری کیے گئے درخواست میں کہا گیا ہے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں اکبر اس بابر کی درخواستیں بدنیتی پر مبنی ہیں اپ ڈیرس حاصل کریں گے نمائندہ کابیل ٹی وی سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد بتائیے کا اس متعلق جی بالکل پاکستان تاریخ انصاف کی جو فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے اخلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر چار دسمبر کو خلاف قانون آرڈر پاس کیا ایسا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے اور کہا گیا کہ حنیف عباسی بنام عمران خان کیس میں سپریم کورٹ میں جو قوائد سے وہ تیہ کر دیے گئے تھے اور قانون کی نظر میں الیکشن کمیشن کوئی کورٹ یا ٹریبنل نہیں ہے پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ سے متعلق کیس کی انکوائری کمیٹی کے پاس زیرے التوا ہے اور الیکشن کمیشن نے درخواست بزار کو جو احکامات جاری کیے ان کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا تھا اور اکبر ایس بابر کو پی ٹی آئی سے نکالا گیا اور شوکاس نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے اور الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں اکبر ایس بابر کی درخواستیں بدنیتے پر مبنی ہیں ہائی کورٹ کا چار دسمبر کا فیصلہ خلاف قانون ہے اس کو کالا دم قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے ڈویجنل بینچ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات جو تجاوز کیا تھا اس کو نظر انداز کیا ہے اور عمران خان کی جانب سے دیئے کہ دلائل کو مصرد کیا گیا تھا اور موہم کو غیر ضروری حکم جاری کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ کے سنگل جج کا اٹھارہ جولائی دوہزار اٹھارہ کا چیمبر آرڈر بھی قانون کی نظر میں صحیح نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس بیرون ملک فنڈنگ سے متعلق اکبر ایس بابر کی درخواست کی تمہات کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا ایسا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا بارہ دسمبر کا حکم بھی جو تھا وہ غیر قانونی ہے اور الیکشن کمیشن آرٹیکل ایک سو پجتر کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے ایسا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے جی اچھا سجاد یہ بتائے گا کہ درخواست کے اوپر کب تک درخواست کو کب تک مقرر کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے جی دیکھیں الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو مقرر کیا جائے گا اور آج یہ درخواست دائر ہوئی ہے ابھی اس کو اگر ابتدائی سماعت کے لیے منظور کیا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ نمبرنگ الارٹ ہوگی جس کے بعد جو چیز چیز ہوں گے اس کی جو سماعت کا فیصلہ کریں گے اور اس کے لیے جو بینچ ہوگا وہ تشکیل دیا جائے گا تجاد یہ بھی بتائی گا کہ حنیف عباسی بنام عمران خان کیس میں سپریم کورٹ نے قواعد تیک کر دیئے تھے اس کے متعلق بتائیے گا کہ کیا قواعد تیک کیا گئے تھے کس کا ریفرنس دیا گیا ہے جب حنیف عباسی بنام عمران خان کا کیس تھا اس میں بھی فارن فنڈنگ کیس کا جو معاملہ تھا وہ زیرے پیش آیا تھا اور اس پر سپریم کورٹ نے یہ قواعد تیک کیے تھے کہ جو معاملات ہیں فارن فنڈنگ کے وہ الیکشن کمیشن اس کو تیع کرے گا نہ کہ کوئی اور عدالت اور اس کیس کو بھی عدالت نے اس وقت الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہ ہی متعلقہ فارم ہے وہ ہی اس کیس کا فیصلہ کرے گا سجاد حیدر بہت شکریہ اپ ڈیٹس کے لیے